اَبْ بِشْرَحْ لِي صُدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا علما آمین یا رب العالمین آج انشاءاللہ ہماری سیشن میں میں کچھ آپ کے ساتھ پرسنل ایسپیریشنز وہ شیئر کروں گا قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو مجھ بہت زیادہ انسپائر کر دی ہے اور یہ آیت میں نے آپ سمجھ لیں اپنی زندگی کا مشن اور ویجن یہ آپ سمجھ لیں اپنی زندگی کا گول بنا لی ہے اور جب بھی میرے پر کچھ مشکلات ہوں پریشانیاں آئیں جیسے کہ ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں تو اگر میں کسی آیت سے سٹرنگف لیتا ہوں تو وہ قرآن مجید کی اولی آیت ہے سورة البقرہ کی وہ آیت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی اور اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وسیعت کی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں اسحاق اور اسماعیل ان کو بیٹے انہوں نے وسیعت کی ان کو ایڈوائز کی اور اسی طریقے سے ان کے بعد جو ان کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام انہوں نے بھی کیا کیا کہ اپنے بچوں کو جن میں سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا بن یمین اور اس طریقے سے دیگر جو ان کے بیٹے تھے وہ سباتیں اور وسیعت کیا کی تھی کہ اے میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کو چنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کا انتخاب کیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا اب چونکہ اللہ کا تم پر یہ احسان ہے اب تمہارا آگے سے شکریہ یہ ہے یا تمہارا گرائٹیچیوڈ یہ ہے کہ تم اس حالت میں دنیا سے رخصت نہ ہو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو یعنی جب تمہیں موت آئے تو تمہیں ایمان کی موت آئے اسلام کی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہو یہ جو آئیت ہے نا کہ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور خاص طور پر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں اور خاص طور پر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ موت کے وقت بھی انہوں نے کچھ وسیعتیں کی تو اپنے آپ کو یہ وسیعت کرنا یہ نصیحت کرنا کہ میرے لئے اللہ نے دین کو چنا میرے لئے اللہ تعالیٰ نے دین کا انتخاب کیا ہے as compared to other individuals جن کو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں دی اور یہ ایک بندے کے لئے guiding principle بھی ہے کس طریقے سے guiding principle ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر کچھ فیصلے کرنے ہیں decision making کرنی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ میں cross roads کے اوپر کھڑا ہوں فس کیا ہوں تو ایسے موقع کے اوپر یہ جو انسان کو consistently اپنے آپ کو advice ہے کہ میرے لئے اللہ نے دین کو چنا ہے اور میں اس رستے کو اختیار کروں گا جو دین کا رستہ ہے جو رب کا رستہ ہے یہ انسان کے لئے ایک decision making کے اندر بہت زیادہ آسانی پیدا کرتا ہے اور انسان کا اپنا direction یہ آپ سمجھنے اپنا goal وہ انسان اس سے اس کی طرف انسان کی direction ٹھیک رہتی ہے تو constantly اپنے آپ کو اس بات کو remind کروانا اصل میں ہوتا یہ ہے جیسے کہ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ دو طرح کی نعمتیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی کچھ دنیابی نعمتیں ہیں کچھ تینی نعمتیں ہیں دنیابی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جب انسان جب تک انسان کے پاس موجود ہوتی ہے انسان کو ان کی خدر نہیں ہوتی اور انسان ہمیشہ انہی دنیابی نعمتوں کو appreciate بھی کرتا ہے اور ان کے بارے میں انسان کی desire بھی ہوتی ہے جو نعمتیں انسان کے پاس نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی بھی نعمت آپ دیکھ لیں جو آپ کے پاس نہیں ہے ظاہر ہے آپ کی desire اس کے لئے ہوگی آپ کی چاہت ہوگی کہ وہ آپ کو نعمت مل جائے کوئی بھی نعمت دیکھ لیجئے جیسے مثال کے طور پر سواری دیکھیں کہ وہ شخص جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ اس کی قدر و منزلت کو جانتا ہے اس کی حمیت کو جانتا ہے اس کی need کو وہ صحیح طریقے سے assess کر پاتا ہے as compared to وہ بندہ کہ جس کے پاس وہ already نعمت ہے اور وہ دن رات اس کو استعمال کرتا ہے وہ کبھی بھی اس نعمت کو appreciate نہیں کر پائے گا صحیح معنی میں اسی طریقے سے وہ بندہ جس کو اللہ تعالی نے صحت اتا کی ہے مجھے اللہ تعالی نے ٹانگیں اتا کی ہیں مجھے اللہ تعالی نے آنکھیں اتا کی ہیں ہاتھ اتا کی ہیں اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں انسان کبھی گمان کرے اور کبھی انسان یعنی انسان کبھی بھی اس کا appreciate نہیں کر پائے گا صحیح طریقے سے ان کا شکریہ دالی کر پائے گا لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے ان چیزوں سے محروم کیا ہے جب وہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس وہ نعمتیں ہیں ظاہر ہے وہ اس کو بہت زیادہ appreciate کرے تو اس کی اہمیت کو صرف وہی بندہ جان سکتا ہے جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں لیکن دین کی نعمت وہ ہے دین کی نعمت وہ ہے جو اللہ تعالی بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کو صحیح معنوں میں وہ appreciate کر سکتا ہے جس کے پاس وہ دین کی نعمت موجود ہے اور جس نے واقعی ایمان کی حلاوت اور مٹھاز کو چکھاؤ وہ بندہ جس کے پاس دین کی نعمت نہیں ہے شاید وہ اس کو اس طریقے سے appreciate constraints ہیں ہر جگہ مجھے رکنا ہے روکنا ہے اپنے آپ کو discipline کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اس طرح زندگی گزارنی ہے اپنے آپ کو کچھ حدود اور قیود کے اندر رکھنا تو اس کو یہ مشکل لگتی ہے زندگی وہ اس کو appreciate نہیں کر پاتا لیکن جب اللہ تعالی وہ نعمت انسان کو عطا کر دیتے ہیں اور انسان ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے مٹھاس کو چکھ لیتا ہے پھر انسان کو یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ باقی کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالی اپنی نعمتیں ضرور عطا کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کسی بندے کو اللہ تعالی کا بہت بڑی اللہ کی غیرت بھی بہت زیادہ یہ بھی یاد رکھنا ہے دین کے معاملے میں اللہ تعالی بہت غیرت آتی ہے تو اگر وہ بندہ جس کو اللہ یہ نعمت عطا کر دیں اور اس کے بعد وہ اپنے جو end of the bargain ہے اس کو پورا نہ کرے مثال کے طور پر یا پھر وہ جو ہے وہ اس کی وہ اہمیت جو اللہ چاہتے ہیں وہ اس چیز کو دے وہ اگر اس کی ناشکری کرے گا اس کے بارے میں ungrateful ہوگا تو پھر اللہ تعالی وہ غیرت آتی ہے اس بند اللہ پھر یہ نعمت لے بھی لیتے دنیا کی نعمت اللہ تعالی اپنے دشمن کو بھی دے دیتے ہیں بلکہ دشمنوں کو اکثر اللہ کی نعمتیں زیادہ ملتی ہیں لیکن دین کے نعمت جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو ملتی ہیں اور اگر وہ دیندار لوگ اس نعمت کی ناقدری شروع کر دیں اس کو for granted لینا شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالی جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں اللہ کو غیرت بھی بہت دی قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں اگر آپ غور کریں انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اللہ تعالی کی غیرت اور اللہ کا غصہ یا اللہ تعالی کو ان چیزوں کے بارے میں حساسی ہے تو ان کا پتہ جلتا ہے جیسے کہ ہم صورت الحجورات کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نینے مسلمان ہونا شروع ہوئے اور بڑے بڑے خاص طور پر سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر اپنے اسلام کا احسان جتلاتے تھے تو اللہ تعالی نے بڑے سخت انداز میں بیان فرمایا اور رسپونڈ کیا یمنون علیکہ ان اسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے اسلام کا آپ پر احسان جتلاتے ہیں قل لا تمنو علیہ اسلام کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ بل اللہ یمنو علیکم انہداکم لیل ایمان بلکہ یہ اللہ تعالی کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں کیا کیا ہے تمہیں ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کیا تمہیں ہدایت دیئے اِن کن تم صادقین اگر تم اپنے ایمان کے اور اپنے فیت اپنے کنوکشن کے کلیم کے بارے میں سچے ہو اگر تم سچے واقعی مومن ہو اور اپنے آپ کو واقعی سچا مومن سمجھتے ہو تو پھر تمہیں اس چیز کو تمہیں احسان نہ چھتا ہو یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان تو اللہ تعالی نے یہاں پہ بہت ڈائریکلی مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ جو مسلمان ہونا یہ نیکی کی طرف آنا یہ اللہ کا تم پر احسان ہے تمہارا اللہ پر کوئی احسان نہیں اور میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو اس چیز کو میں نے کہا نا کہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ پھر سمجھیں کہ اللہ تعالی دیکھیں بے نیاز ذات ہے اللہ کی بے نیازی جہاں پہ ماف کرنے میں ہے وہاں پہ اللہ کی بے نیازی عذاب دینے میں بھی ہے یعنی اللہ تعالی جس طریقے سے انسان کو بڑے بڑے گناہوں کو بڑے بڑے عرام سے ماف کر دیتے ہیں اللہ کو پرواہ نہیں وہ بڑی مشہور حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اگر ایک بندہ دنیا جہان کا ہر گناہ کرے پھر وہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالی کہتے ہیں غفرت لک علا ماکہ نفیق ولا اوبالی میں نے تجھے سب قسم ماف کر دی مجھے کوئی پرواہ نہیں پھر فرمایا اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے یعنی آسمانوں تک گناہ پہنچے اتنے گناہ ہیں کہ زمین بھر جائے آسمان تک پہنچے اس کا پائے لیا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں غفرت لک میں تجھے معاف کر دوں گا ولا اوبالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تُو اگر مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تُو جتنے بھی گناہ ہیں وہ زمین اس سے بھر جائے زمین کا ڈائیمیٹر جتنا گناہ تو میرے پاس لے آئے اور تُو میرے پاس آئے ایک شرط یہ ہے لا تشریخ بھی شیعہ تُو نے مجھ سے کبھی میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو لا اتیتو کبھی قرابیہ مغفرہ میں اتنی مغفرت لے کے ترے پاس آئے یعنی اتنی بینیازی اتنی بینیازی بندہ سوچتا ہے بڑی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہویا وہ جو ایک خاتون وہ جو ایک بلی کو مار دیا پیاسی بلی کو مار دیا یعنی نماز پڑھنے والی اپنی اوبلیگیشنز کو پورا کرنے والی خاتون تھی اللہ نے اس کو جہنوں میں پھینک دیا اسی طرح سے وہ خاتون جو بری کردار والی عورت تھی ایک کتے کی زندگی بچائی اللہ نے جنت میں ڈال دیا ان آیات کو ان واقعات کو انسان سوچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بینیازی کا بتا چلتا ہے تو ہم کبھی اس دھوکے میں نہ رہیں کوئی پرواہ ہے بہت زیادہ تو مجھے تو میں جو مرضی کرتا پھر ہوں تو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھائیوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ ایک زمانے میں پریکٹس انگ تھے بہت ان کا دین کا شوق بھی تھا جو لوگوں کے لئے انسپیریشن تھی آج وہ بدین ہو چکی آج وہ ایسے دین سے نکلے ہیں کہ وہ دین کی طرف آنا پسند نہیں کرتے یا پھر آتے بھی ہیں تو وہ سبحان اللہ ان کو اب اس کی پرواہی نہیں رہی اللہ نے ان کے دل پھیر دیا یہ جو دعا ہے نا یہ بہت اہم ہے یہ ہم سب نوجمانوں کے لئے خاص طور پر کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دنوں کو نہ پھیر تو یاد رکھے گا کہ اللہ تعالی بہت غیرت والی ذات ہے غیرت جو ہے نا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے حدیث میں آتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے سنی لیے یہ حدیث جو ہے سیدنا سعد بن عبادہ بہت مشہور صحابی ہیں لیڈر آدمی تھے ایک تو سعد بن معاذ ہے ایک سعد بن عبادہ سعد بن عبادہ جو تھے یہ بڑے غیور تھے بڑے غیرت والے سے تو قرآن مجید کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاؤُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَتُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ کہ وہ شخص جو اپنی بیوی کو کسی دوسرے کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے گناہ کرتے ہوئے تو اس کو چاہیے کہ وہ چار گواہ لے کے آئے وہ چار گواہ لے کے آئے اور چار گواہ لینے کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اس کا کیس جو ہے وہ سنا جائے گا تو سعید بن عبادہ نے یہ آئیت سری تو غیرت میں آگئے کہتے جی میں اگر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھوں گا میں چار گواہ دونتا پھروں گا میں تو تلوار اٹھاؤں گا اپنی بیوی کی بھی گردن اتار دوں گا اس کی بھی گردن اتار دوں گا غصے میں غیرت میں آگئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ تم غیرت سعید کی جو غیرت ہے اس پر بڑے حیران ہوتے ہیں بڑا غیور آدمی ہے عربوں کے ہاں غیرت جو تھی یہ بہت بڑی بات تھی اور وہ اس پر پرائیڈ ایکسپریس کرتے تھے شو کرتے تھے کہ ہم بڑے غیور ہیں اور بڑے عجیب و غریبی بعض و بعض وہ کام کرتے تھے غیرت کے نام پر تم غیرت سعید کی غیرت کے اوپر حیران ہوتے ہیں فَوَلَّذِي نَفْسِ بِعَدِي اُزَّاتِ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي اور اللہ مُس سے بھی زیادہ غیرت والا ہے غیرت جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں گا دین کو فرگرانٹیٹ لیتا رہوں گا دین مل جانے کے باوجود اس کے بعد بھی میں اس کو فرگرانٹیٹ لوں گا اللہ آپ سے واپس ملے لے گا تب اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ میں تجھے دیندار ہوں جنت اللہ نے میرے لیوان آئی ہے مجھے نہیں دینی اور کس کو دینی ہے ہمیں کہی طور پر شیطان یہ جو ہے یہ طول العمل جو ہے نا لمبی لمبی امیدیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اس طرح کی باتیں کہ مجھے نہیں ملنی اور کس کو ملنا ہے تو یاد رکھی کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے اور اس کو ہمیں اکنالج بھی کرنا ہے اور ہم نے ہمیشہ سے اس کے بارے میں ایک اپنا اللہ کے سامنے ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم بہت تیرے احسان کے نیچے دبے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے کنسسٹنٹلی دیکھیں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی اور مجھے بڑی ہرانی ہوتی کہ کیسے اللہ کی یہ بھی اللہ کی بے نیازی یعنی چلے کچھ لوگوں کو تو اللہ نے دنیا دے دی وہ دنیا کے اندر اپنی من پسندی کے مطابق زندگی گزار جس طرح سے ہم آج کل وہ فیس بک پہ بھی چل رہی ہے وہ شادی چل رہی ہے ایک امبانی فیملی کی بندہ سوچتا ہے کہ کتنی یار یعنی اتنی دولت اور یعنی انسان یعنی ایک لیول آتا ہے جہاں پہ پلیجر ملنا بند ہو جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا سپنڈنگ کرے گا اور اپنی ہر مرضی اور اپنی خوشی کو پورا کرے تو ایک وقت آتا ہے انسان کو خوشی کے لیے لذتی یعنی ڈیزائر کی بھی پلیجر دیزائر کے لیے پلیجر بھی ختم ہو جاتا ہے کی سب قصیب سی بات لیکن اتنا مال ہے کہ تنگ آگئے میں تو دیکھنے تنگ آگئے ہوں اب وہ مجبور ہی یہ ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنی شادی کے معاملات کو فلڈ کیا ہوا ہے نہ چاہتے ہوئے حالانکہ میرے میں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کسی کو فالو نہیں کیا ہوا لیکن وہ اتنی زیادہ ریکمینڈیشنز ہیں اس کی ویڈیوز کی یوٹیوب کھولو تو سب سے پہلے کوئی بھی چیز کھولو تو سب سے پہلے وہ آ جاتی ہیں وہ چیزیں اب کچھ ایک یہ زندگی ہے وہ بھی دیندار تو نہیں ہیں وہ لوگ یعنی دیندار انسانس کے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تو نہیں ہیں مسلمان تو نہیں ہیں اور on the contrary کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ معاف کرے جن کو اللہ جیسے سلمز میں رہتے ہیں کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہے ان کے بھی حالات تقریباً ویسے ہی ہیں یعنی جتنی خورافات اور گندگی وہاں پہ ہوتی ہے یعنی یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا چاہے بہت زیادہ انسان امیر ہو جائے یا بہت غریب ہو جائے یہ دونوں ایکسٹریمز انسان کے لئے نقصان دیں اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لئے فتن فتنے کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیشہ جو middle میں ہوتے ہیں درمیان میں ہوتے ہیں ہمیشہ وہ خیر اور ان کے اندر ہمیشہ بھلائی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو میں جب اس ایکسٹریمز کو دیکھتا ہوں تو میں ان کے بارے میں بجھے یعنی دنیا بھی نہیں ملی ان کو اور دین بھی نہیں ملا تو ہم بھی اپنے آپ کو سوچیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں at the end of the day نہ ہمیں دین ملتا ہے نہ دنیا ملتا ہے تو یہ جو آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے اپنی پہلی شیئر کی وہ کیا تھی وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاہِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُبُ اب اس طرح آیت کو سنی ہے اور اس کو اپریشیئٹ کریں کہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی اور یعقوب نے بھی یا بَنِيَا اِنَّ اللَّهَ اصطَفَى لَكُمَ الدِّين کیا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لئے دین کو انتخاب کیا منتخب کیا تو اب اس کا شکریہ یہ ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو تم جب دنیا سے رخصت ہو تو تم اسلام کی حالت میں رخصت ہو دو چیزیں جو ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے as response پہلی چیز یہ ہے اخلاص کہ جب بھی ہم دین کے لئے کوئی بھی کام کریں میرے بھائیوں اور میری بہن تو سب سے پہلے جو سب سے important quality ہے یا سب سے important آپ سمجھ لیں characteristic ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو یعنی جس کو ہم نے acquire کرنا ہے وہ دین میں اخلاص اور یاد رکھیں کہ ہم دیندار لوگ جو ہیں نا کئی وجہ سے چونکہ الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے بہت سے دین کے کام کرنے میں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دینی کاموں کو mechanicalی کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض schools of thought میں بعض فقہاں نے اس بات کو رائج کیا کہ جی نیت جو ہے وہ وربلی کیا کیا جائے اس کو state کیا جائے کہا جائے جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی میں نماز کھڑا ہوں نماز پڑھنے لگا ہوں تو میرا موں کی بلے کی طرف ہے دو ربطوں کی میں نیت کرتا ہوں پوری ہے نا نیت سنی بھی حاب یعنی نیت تو دل کا نام ہے نا حقیقت میں نیت کہتے ہیں دل کے عمل کو تو اس کو state کرنی کیا ضرورت ہے کہنے کی کیا ضرورت ہے تو اس کی بنیاد کے یعنی اس کے پیچھے فلسفہ اگر آپ غور کریں نا جو حکمت سمجھاتی ہے وہ یہ اگرچہ میں اس چیز سے اگرین میں اس سے اختلاف کرتا ہوں لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہم اس چیز کو وربلائز کرتے ہیں تو ایک دم ہماری جو سوچ اس کے پر مرکوز ہوتا ہم وہ عمل کانشیس لی کرنا شروع کر دیتے ہیں ورنہ نیچرل ہی ہم کیا کرتے ہیں بہت سے چیزوں کو اپنی زندگی میں میکینکلی پرفارم دیں یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ جس نے چھ سال بعد جا کے نماز پڑھنی ہے جب وہ وضو کرے گا تو اس کی وضو کے در قیفیت بڑی فرق ہوگی اس کمپیرٹو جو پانچ فکر کی نماز پڑھتا ہے وہ بس کیا کر رہا ہے اس کا دماغ کئی اور ہے بے شک وہ زکر فون پر بات کر رہا ہو اور وضو کر رہا ہوں اسی طریقے سے نماز ادا کرنی ہے نماز بھی ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ہمارا دماغ کئی اور ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ کئی اور ہوتا ہے وہ اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے لئے آسان ہو جاتی ہے کنسسٹنٹلی اس کے ساتھ لیکن بعض اوقات یہ چیزیں جب میکینکلی پرفارم ہونا شروع ہو جائیں تو اس سے ہماری سپیرٹ جو ہے اس کی جو اصل روح ہے وہ کم ہو جاتی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ دیندار ہیں ہمیشہ جتنے لیکچرز بھی نہیں انسپائر کرتے ہیں یعنی ہم بہت سے لیکچرز سن سن کے چونکہ عادی ہوئے ہوتے ہیں ڈی سنسٹائز ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہوتا لیکن ایک وہ مندہ جس نے کوئی پہلی دفعہ سنا ہو یا زندگی میں کم مواقع ہو جب وہ دینی مجلس میں بیٹا ہو اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے دو کام کرنے چاہیے کہ کنسسٹنٹلی ایک تو یہ کہ اپنی نیتوں کو کنسٹنٹلی ری وزٹ کریں انسان شعوری طور پر بار بار اپنے آپ کو فورس کر کے لائے اچھا میں یہ کام کیوں کرنے لگوں اپنے آپ سے سوال پوچھیں یہی کونسٹ ہے تقویے کا جو ہمارے پیسے سیشن ہو رہے تھے عید سے پہلے اس میں میں نے تقویے کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا تقویے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان ہر وقت کانشیسلی جو بھی عمل کر رہا ہے کانشیسلی پرفارم کر رہے کانشیسلی کا مطلب ہے شعوری زندگی گزارے اچھا یار میں یہ کام کیوں کرنے لگوں کس کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں جب آپ کچھ سیکنڈز روک کے اپنے آپ کو یہ کام کہیں گے اس طرح کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے تھوڑا فرق آئے گا جب آپ وہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ پر یہ سوچ غالب ہوگی کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر آپ ان احادیث کو اپنے ذہن پر لے کے آئیں اللہ کے ان احکامات کو لے کے آئیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو یہ عمل کرنے کا حکم دی ہے مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو انسان کے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں ساپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دھلنا شروع ہو جاتے ہیں بقاعدہ اس کی ناخنوں کے اندر جو گناہ ہیں وہاں سے نکل لے گا اس طرح سے گندگی اور آپ کی ہائیجین کے لیے انسان اپنے آپ کو دھوتا ہے اور اس کی وجہ سے ستائی ہوتی ہے کلنزنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان کی گناہوں کی کلنزنگ ہو رہی ہوتی ہے اب ذرا انسان اس کو غور کرے وضو کرتے وقت انسان فوراً اسی چیز کو اپنے ذہن میں لے کے کہ اچھا میں یہ وضو کس لیے کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالی کی میں نے ایک عبادت کرنی اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے گناہوں سے بھی صاف کرنا ہے اسی طریقے سے جسمانی طور پر بھی اس کو صاف کرنا ہے فیزیکلی بھی سپیرچولی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عمل کے اندر ایک ایک قولیٹی آنا شروع ہو جائے گی شہوری طور پر عمل کرنا شروع کرے سب سے پہلے اسی کا مطلب ہے کہ اپنی انٹینشن سو کانسٹینٹلی ری وزیٹ کیا جائے ہر دفع ہر لیکچر میں لیکچر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں نے اپنے آپ کو کوشش بنائی ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی لیکچر تیار کروں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھوں اچھا یار اس لیکچر کے اندر میں نے راضی کس کو کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے یا عوام الناس کو راضی کرنا ہے میں آپ سے سباہ اب یہ میں نے ایک قسم کیا اپنے آپ کو عادت میں ڈالا مجبوراً ڈالا کیوں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے میں لیکچرز دے تو جس بندے نے چیچے یعنی ہم ایک ہفتے میں کئی دفعہ اتنے زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کلاسز بھی پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی بھی پڑھا رہے ہیں وہ سارا دین ہے اللہ نے توفیق دی ہے لیکن کئی دفعہ ہم بھی اس سے اس میکینکل پروسس کا پارٹ بنتے ہوئے ہم بہت سے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو ہمیں بھی اثر ہونا چاہیے سب سے پہلے تو ہم پر وہ اثر ہو آپ بھی سوچتے ہوں کہ آپ کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوگی یہ مہیرہ بھائی یہ کنسٹیشنل نہیں بتا رہے ہیں مہیرہ بھائی کی زندگی کیسے نبیوں والی زندگی ہوگی ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں آپ سے کہ میری زندگی تو بڑی ہے ہو سکتا ہے آپ سے بھی یعنی گئی گزری ہو تو یہ جو اپنے آپ کو کنسٹنٹلی اس میکینکل لائف سے نکالنے کے لیے یہ شعوری زندگی کی طرف لے کے آئیے ہر عمل کو اور کنسٹنٹلی دیکھئے بار بار اپنے آمال کے بارے میں اس کو اہنیت دیں اس کے بارے میں سوچیں اچھے میں کیوں عمل کر رہا ہوں اپنی انٹینشن کو بار بار ری ویزٹ کریں اور اسی سے ہی آپ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ویلی لے کے آسکتے ونہ کیا ہوگا کہ اس چیز کو آپ میکینکلی اور دوسری چیز خاص طور پر سلف اکاؤنٹیبیلٹی بہت ضروری ہے سلف اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی یعنی ایک حدیث اگر چاہے یہ ضعیف ہے لیکن معنی بڑا زبدست ہے اس کا مفہوم بڑی ہے چاہو علماء کہتے ہیں مطلب صحیح ہے اس کا آپ نے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنا محاسمہ نفس کرتا ہے اور جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کے لئے عمل کرتا ہے تو دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیو وہ یہ ہونی چاہیے کنسسٹنٹلی سٹرگل ہونی چاہیے بہتری کے لئے یہ جو ایک سٹیگنٹ سٹیٹ کو قبول کر لینا یا سٹیٹس کو کا قبول کر لینا کہ میں جس طرح ہوں بس ٹھیک ہے ایسا ہی ہے یہ چیز معذرت کے ساتھ اچھی نہیں ہے ایک مسلمان کی زندگی میں کنسسٹنٹلی گروت ہونی چاہیے بہتری ہونی چاہیے دینی اعتبار سے ایک تو پروگریسیوزن ہے ہمارے ہاں ویسٹ نے جو ہمیں دیا کہ جس طرح سے آپ نے مٹیریل میں اپنے آپ کو بہتر کرتا ہمارا دین دینداری کے اندر اپنے آپ کو کنسسٹنٹلی بہتر کرنے کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتا ایک بڑا مشہور شیر ہے جو میں علامہ اقبال کا خود بھی اپنے آپ کو بھی سناتا ہوتا ہوں اور دوستوں کو بھی سناتا ہوں مجھے یاد ہے مجھے ایک دفعہ کچھ بھائیوں نے پوچھا کہ مہیرہ بھائی ہمیں کوئی نصیت کریں وہ کڑے کڑے ہم کہیں جا رہے تھے تو میرے ذہن میں کچھ نہیں آیا میں نے وہ شیر پڑھ کے سنایا وہ شیر بڑا مشہور کیا ہے خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں استراب نہیں ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں استراب ہونا چاہیے تو سرٹن ایکسٹین اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیشہ سٹریس فول ہی رہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی ایک ایگر نیس ہونی چاہیے بہتری کی ہمیشہ آپ سوچیں اچھا میں دین کے اس لیول پر ہوں میں نے اگلے لیول پر جانا میں نے اس کے لیے کیا کیا میرا کیا پلان تو جب تک آپ اپنے آپ کو کنسسٹنٹلی اس ایفٹ کے اندر لگائی رکھیں گے کہ میں نے بہتر سے بہتر ہونا ہے تو خیرہ لیکن جب آپ کیا کریں گے جب آپ نے اپنے آپ کو روک لیا اچھا ہے جتنا ہے بس قبول ہو گیا بس یہ ہے یہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں تو کئی دفعہ ایسے ٹائم آئے گا زندگی کے اندر جب آپ اپنی بلو دا ایک جو ہماری سٹینڈرڈ لائن ہے اسے بھی نیچے بھی جا رہے ہوں گے وہ بندہ جو کانسٹنٹلی ایفٹ کر رہا ہے بہتری کی وہ ہمیشہ ایک منیمم بینچ مارک ہے اس سے اوپر ہی جاتا ہے لیکن وہ بندہ جو سٹینڈرڈ ہو جاتا ہے آلٹیمٹلی کیونکہ ایمان اوپر نیچے ہوتے کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کا وہ بڑی بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان سے نہیں ہوپا رہی ہوتی تو استقامت کے لیے میں سمجھتا ہوں جو میرا اپنی زندگی کے اندر طرزیں حمل ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹنٹلی کوشش کریں علم کے لیے کہ اچھا ہے میں پہلے یہ ایک وائر کیا اب میں نے اس سے ایک وائر کر رہا ہے میں نے یہ پڑھا اب میں یہ پڑھوں گا میری پہلے عبادت ایسی تھیں یہ ابھی ایسی ہیں میں نے نیکس لیول پر ادھر جا رہا ہے اچھا میں نے یہ ایک وائر کر لی اب میں نے اگلے تقویر یہی جو کنسسٹنٹ ایفٹ ہے یہی گول یہی بہتری دین کے اندر یہ قسم کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس چیز کو اس نعمت کو مزید رب انی لما انزلت علیہ من خیر انفقیر یعنی ایک مسلمان کا اٹیچوٹ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تو جتنا دے گئے میں اتنا زیادہ اس کو اور ایک وائر کرنے کی کوشش کروں یہ سیدنا موسیٰ کی دعا ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اتا کی تو رب انی لما انزلت علیہ من خیر انفقیر تو یہ جو کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے یہ ضرور کیجئے باقی دین کے اندر استقامت کے لیے دو دین میں تین چیزیں بتانی تھے آپ کو ایک تو یہ کہ اخلاص دوسرا ہے سلف اکاؤنٹیبیلٹی اور تیسری چیز جو خاص طور پر کرنے والی ہے وہ ہے استقامت استقامت اختیار کرنے کے لیے میں تین چیزوں عام طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں بائیوں کو اور بہنوں کو بھی پہلی چیز جو ہے استقامت دین میں استقامت اس کے لیے تین یہ تین کام اگر کوئی بدہ کر لے مجھے امید ہے اور اس کو سنسیریٹی کے ساتھ کریں تو مجھے بتائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر قائم رکھیں گے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اچھے دوست بنائیں اچھے جو دوست ہیں اس دور کے اندر میں کہتا ہوں کچھ نہ انسان کر سکے صرف نیک لوگوں کے ساتھ مبستہ رہے بس اللہ تعالیٰ انسان کو کسی نہ کسی لیول پر بڑے بڑے فتنوں سے بچالتنا اچھے دوست جو ہیں جیسے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول منعشاد آپ کو پہلے بھی ذکر کیا دوست تین طرح کی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے صاحب اللذہ ایک لذت کا دوست ہوتا ہے کیا مطلب ہے جب بھی کوئی شغل ملہ ہوگا انجوائیمنٹ ہوگی وہ آ جائے گا جیسے انجوائیمنٹ ختم ہوئی گئے دوسرا ہے صاحب المنفع اپرچونسٹ جب بھی کوئی فائدہ ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا نظر آئے گا آپ کے آت پاس جب فائدہ ختم ہوگا وہ غائب اور تیسرا کون ہے صاحب الفضیلہ ایسا شخص اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو خیر ملتی ہے یعنی اس کی موجودگی میں آپ کا شر بھی کم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے خیر یعنی اس کی موجودگی میں آپ کو نمازیں بھی پڑھنی پڑھتی ہیں اس کی موجودگی میں آپ کو دیکھیں کہ کام بھی کرنے پڑھتے ہیں اس کی موجودگی میں آپ برے کام بھی نہیں کر سکتے آپ کو زبان بھی سنبھال کے بات کرنے پڑھتی ہے آپ اس کے سامنے بہت زیادہ اُلڈے سیدھے کام بھی نہیں کر سکتے جی کروں گا وہ دیکھ لے گا وہ کیا کھے گا مجھے کرنے نہیں دے گا یہ وہ شخص ہے جس کو آپ پکڑ لیں پر ساتھ اس کے ساتھ اس دوستی کے اندر انویسمنٹ کریں ہر اعتبار سے پیسے کی بھی انویسمنٹ کریں اس کو کھلائے بھی لائیں بھی کچھ جہاں بھی آپ اس کو ٹائم دیں گے تو ایسے بندے کو کھلانا بھی لانا بھی اچھی بات ہے تحادو تحابو گفٹس دیں اس کو تاکہ وہ آپ کے ساتھ دوستی کریں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو یہ آپ اپنے لئے کریں دوسری چیز کیا ہے اس دور میں خاص طور پر یہ بات بہت بڑی ہمارے ہاں جتنے بھی فتنے ہیں اللہ معاف کرے اس کے اندر سب سے اور یہی بیڈ کمپنی اور فرنڈز ہے دیکھیں ہر الٹے سیدھے کام پہ لگانے والے بھی دوست ہوتے آپ کو پتہ ہے اس بات کا ہمارے ہاں یہ جو بچے ہیں ینگسٹرز ہیں جس کاموں میں پڑے ہیں نا الٹے سیدھے کاموں میں وہ سارے کاموں میں لگانے والے یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں یہ جو سموکنگ ہے یہ سارے آج کل عجیب و غریب ویپنگ کی پتہ نہیں کیا کیا ٹائپ سائن ہی ہے سموکنگ کی ان سب پہ لگانے والے کون ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں یعنی کوئی بندہ یہ کوئی مارکٹ میں ایسی کوئی چیز کوئی ڈش تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی مارکٹ میں جاتے ہیں کسی ریسٹرانٹ میں کہتے ہیں سارے ایک نئی ڈش آئیے ترہا ٹرائے کریں آپ یہ کیا ہوتا ہے دوست ہی لگاتا ہے نا اور پہلی دفعہ یا دوسری طرح پینے سے کیا ہوتا ہے بچوں کو بہت برا لگتا ہے یعنی یہ کوئی مزے کی چیز تھوڑی ہے لیکن وہ دوستوں کی کمپنی کے اندر پیئر پریشر کی وجہ سے ہوتا کیا ہے آہستہ آہستہ وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو دی ایکسٹرنٹ کہ اللہ معافتر ہے ایڈکشن تک بات پہنچ جاتی ہے اسی طریقے سے پرنوگرفی ہوگی گندگی اس طرح کی یہ ساری گندی چیزیں ان سب پہ بھی لگانے والے کون انسان کی فطرت ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی یہ گندگی ہے اور یہ نجاست ہے انسان ان چیزوں کو نہیں قبول کرتا کیا چیز سپورس کرتی ہے دوستی ہیں بری دوستی ہیں وہ لگاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے اچھے دوست میں اور اس کے لیے اگر آپ کو ٹائم میں نے بتایا انویسمنٹ کریں والدین کو اگر اس پر محنت کرنی پڑے چاہیے کرنی پڑے تو چاہیے کہ وہ محنت کریں ایسی جگہوں پہ بھیجیں جہاں پہ اچھے دوست ہیں ایسے سیشنز کے اندر ایسے ایونٹس کے اندر ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کے دوست ملتے ہیں ان کو اور ان کو کہیں بیٹا بلاؤ ان کو گھر میں بلائیں ان کے بچوں کے ساتھ بھیجیں ان کے ساتھ تاکہ بچوں کی ایک اچھی ان کے ساتھ بانڈنگ ہو سکے دوسری امپورٹنٹ چیز استخامت کے لئے وہ بھائیوں اور بہنوں وہ ہے نماز جو بندہ نماز کے اندر نماز کا پکہ ہے نا اللہ اس کو بہت بڑی بڑی گناہوں سے بچا لیتا ہے بہت بڑی بڑی گنگیوں سے بچا لیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس بات کا وعدہ کیا ان الصلاة تنہا عن الفحشائی والمنکر کہ نماز جو ہے وہ فہاشی سے بھی اور برائی سے بھی روپتی دو چیزوں کا خاص طور کہ اللہ نے ذکر کیا اور میں آپ کو بتا ہوں فہاشی اور برائی سب سے پہلے جس چیز کو توڑتی وہ نماز کو توڑتی یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کام کرتی ٹھیک ہے نا یہ انٹی دورس ہیں ایک دوسرے کے لئے سیدی سی بات ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز کو پکڑ کچھ نہ ہو آپ کہیں گے نماز کو میں نہیں چھوڑنا اور نماز کی اقامت قائم کرنا ہے نماز کی پروٹیکشن حافظو علی الصلوات نماز کی حفاظت کی ہوتی ہے نماز کی جب آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں سنسٹیو ہوتے ہیں کنسرنڈ ہو جاتے ہیں یہی ہے نا یعنی یہ چیز اگر میں نے اس کی موبائل کی حفاظت کرنی ہے کہتے ہیں یہ بندہ اس کی حفاظت کر رہا ہے you're consistently worrying about it تو یہ جو constantly ذہن کے اندر خیال رہنا نماز لیٹ نہ ہو جائے نماز خائم میں پڑھنوں اچھی پڑھوں کوئی نماز ضائع نہ ہو جائے نماز کے کہے میں نے ارکان پورے کی ہیں یہ جو sensitivity ہے یہ concern ہے یہ آپ کے اندر آجائے تو آپ کی نماز کی حفاظت شروع ہو جائے تو دوسری چیز جو ہے وہ نماز اس کو پکڑ لیجئے اس کو نہ چھوڑیں جو مرضی ہو جائے الٹا سیدھا باقی سارے کام آپ کہیں جی میں نے نماز بنی چھوڑنا اور تیسری اور آخری چیز اور اسے ہم بات ختم کرتے ہیں وہ دین کا عیل جو بندہ دین کا عیل حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا کرتا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں یہ سیشنز ہوتے ہیں یہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے بھائیوں کی مجلس بھی انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے یہ جیسا کہ صحابہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں موجود ہوتے تھے ایمان بہت اوپر ہوتا دور جاتے ہیں ایمان کی نیچے ہو جاتا وہ کیا چیز ہے جو انسان کو سٹیبلائز کرتی ہے وہ دین کا عیل تو دین کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو عبستہ کرے کسی بھی لیول پر یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی روزانہ آپ نے کوئی چاچار پانکن گھنٹے پڑھنا بہت اچھی بات ہے اگر آپ پڑھ سکے تو یا آپ نے اب کوئی عالم منا درس نظامی کرنا لیکن کسی نہ کسی لیول پر دین کے ساتھ وابستگی علم کے ساتھ وابستگی نالج کے ساتھ وابستگی قرآن کی کلاس جوائن کر لیں ویشہ ہفتے میں دو دن ہو ایک دن ہو حدیث کی کلاس جوائن کر لیں تجوید کی کلاس جوائن کر لیں یا کوئی ایسا سیشن جیسے ہمارا سیشن کچھ نہ ہو سا کہ اس میں آ جائے کریں لیکن اس کو ضروری سمجھیں یہ کمیٹمنٹ اپنے آپ کو کریں کہ میں نے یہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس کی خیر اس کے ساتھ اس کا فائدہ مجھے ہونے تو یہ جو چیزیں ہیں کچھ جس میں میں نے آپ کو بتایا ان چیزوں کی وجہ سے انسان وہ بہت یہ چھوٹی چیز یہ بظاہر ہمارے چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیزیں ہیں اور ہمارا دین کے بارے بڑا حساس ہے ایک تو اخلاص اس پہ کام کیجئے کنسسٹنٹلی شعوری زندگی تقویٰ کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو ایویویٹ کیا کریں ٹائم ٹیبلز بنایا کریں کوئی مستہ نہیں فالو نہیں ہوتا کوئی مستہ نہیں میں بھی کچاس ڈیٹھ سو ٹائم ٹیبلز بناتا ہوں میرا تو مزاگ بنا ہوا ہے میں جب بھی ٹائم ٹیبل بناتا ہوں اسے خود فالو نہیں ہوتا لیکن وہ ٹائم ٹیبل بنانا ایک پروسسس ایسا ہوتا ہے جس میں میری کنسسٹنٹلی وہ ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کہ میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ٹائم ٹیبلز بنایا کریں پلاننگ کیا کریں بے شک کوئی بات نہیں فالو نہ بھی ہو میری بلکہ والدہ کہتی ہوتی ہے کہ اگر آپ 50% ٹائم ٹیبل کو فالو کر لیں تو that's a success 50% پہ پاس ہوتا ہے نا بچہ 50% دنیچہ نہیں ہوتا چاہیے 100% نہ آپ رکھیں زہن میں کوشش کریں 50, 60, 70, 80% تک کوشش کر لیں ٹائم ٹیبل نہ بھی ہو پلاننگ جو ہے پلاننگ کریں چی میں نے یہ کام کرنے میں نے یہ اچیومنٹ کرنے as long as you're achieving 50% or more than that that's fine انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں ایسے بھی پاسنگ ریٹ جو ہے ٹھیک ہے نا آپ خوش رہے آپ نے کہا یہ جو ہمیں اچیومنے چیز کر لیے ٹھیک تو ماشاءاللہ آپ نے بس بہت روم ہے ٹھیک ہے نا ہاں اس کو آہ سا سا بہتر کریں پلاننگ کریں کنسسٹنٹی سیلف ایوالیویشن کریں اپنی ایمانی جندگی کی ایمانیات کی میں نے تو اپنے تین سیکشنز بنائے ہوئے ہیں ایک mind, body and soul ہمارے ہاں youth club کبھی یہ تین چیزیں ہی ہیں mind, body and soul میں نے تین کٹیگریز بنائیں گے تو میں کہتا ہوں مثال کے طور پر mind کے اندر میں نے ساری وہ چیزیں جال لیے ہیں جس میں education ہے میری competence ہے میری field سے متعلق چیزیں میری PhD چل رہی ہے تو اس کے اندر ساری چیزیں میں نے ڈالی گے یا اس طرح سے کوئی courses academic courses میں نے کرنے ہوتے ہیں وہ ساری علمی چیزیں وہاں پر ڈالی گے body سے متعلق آپ کی health ہے وہ چیز ڈالی گے اور اس طریقے سے soul کے اندر آپ کی ساری ایمانیات اور اس طریقے سے آپ کا جو self development ہے in terms of your tqwa تو وہ ساری چیزوں کو آپ لکھیں اور آپ کہیں کہ اچھا میں نے یہ میں آج کل کرتا ہوں یہ میری پہلی بات میں weaknesses کو پورا کریں اگر تو اللہ معاف کرے آپ کچھ obligations کو چھوڑ رہے ہیں نمازیں چھوڑنے پر تو بہت بار سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے obligations کو پورا کریں اس کے بعد جب آپ کی obligations پوری ہو جائیں اور اپنے آپ کو target دیں اس کے بعد آپ کیا کریں next level پر پھر آہستہ اس کو بڑھاتے رہیں اور ہر آپ کے بعد سال میں یعنی رمضان المبارک جب گزرتا ہے تو ہر سال آپ کو رمضان المبارک میں planning کرنی چاہیے اپنے اگلے سال کی کہ میں نے اب رمضان کے بعد اگلے رمضان تک میں نے یہ چیزیں achieve کرنی ہے اپنی life میں وہ قرآن مجید کی تحفیظ بھی ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی میں نے یہ صورت حفظ کرنی ہے مثال کے طور پر وہ کچھ اور بھی چیزیں وہ علم بھی ہو سکتا وہ کچھ بھی ہو لیکن اپنے آپ کو consistently development ادھر لے کے جانا یہ ضروری ہے اور یہ جو current state کو بس اس پر جمع رہنا اور اس کے بارے پروائی نہ کرنا کہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہے یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ بھی ہے اور غالباً امام نقیم رحمہ اللہ کی میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے ہاں یہ ایک قسم کی غالباً دل کی سختی کی بھی علامت ہے کہ انسان کے اندر ایگر نس نہ ہو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی تو اللہ تعالیٰ جو سنائے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی تفیقہ دعا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم فاستغفروا انہوالغفور تفیقہ دعا فرمائے